بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستوں اور بہنوں آج کے اس نسخے کی مدد سے آپ لکوریا جیسے موزی مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کتنے خاتین ایسی ہیں کہ لکوریا کی بیماری اس حد تک بڑھ جاتی ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنے آپ کو پاک رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کمر اتنی درد کرتی ہے کہ گھر کے کام مشکل حتیٰ کہ ناممکن ہوتے ہیں اس حالت میں غصہ چرچڑاپن بے درطیب زندگی شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکتا چلا جاتا ہے ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے ہر وقت اپنے آپ کو تھکا تھکا سا محسوس کرتے ہیں تو بس یہ نسخہ اپنے گھر میں تیار کر لیں اور استعمال کریں لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا اور کمر درد اور جوڑوں کے درد میں بھی آرام آئے گا اور آپ کی بجی ہوئی صورت پھر سے بحال ہونا شروع ہوگی اور آپ کے چہرے پر چمک اور رونک دوبارہ پہلے جیسی آ جائے گی ہماری غزائیں ایسی گرم اور سخت ہو گئی ہیں کہ بچی کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی لکوریا شروع ہو جاتا ہے چونکہ یہ بیماری اکثر چھپائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم کو بہت نقصان پہنچتا ہے ایسی خواتین اور بچیاں جن کو پوشیدہ امراض نے گھیل رکھا ہو زندگی ویران ہو گئی ہو ہر وقت لکوریا کے پانی سے کپڑے خراب رہتے ہیں کمر کا درد ہر وقت رہتا ہے سر چکراتا رہتا ہے ہر وقت بدبودار پانی کا آنا ہر وقت سر چکرانا آسابی کمزوری اندر سے جسم کا آہستہ آہستہ گھلنا جسم میں طاقت کا ختم ہو جانا ہڈیاں کیلشیم سے خالی ہو کر کمزور اور بازوں کا ٹیڑی ہو جاتی ہیں لہٰذا آج لکوریا کا ایک شافی اور شرطیہ علاج بتاؤں گا بلکہ روحانی قرآنی وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کا یہ نسخہ بہت کمال کا ہے اس نسخے کا استعمال ہی آپ کو اس مرض سے دور رکھے گا آج کا یہ عمل ان تمام کیفیات کا واحد علاج ہے یہ نسخہ باہجاب اور باہیا گھریلو خواتین کے لیے مسرد بھرا شفا کا پیغام بھی ہے بے اولاد خواتین بھی یہ نسخہ کچھ عرصہ ضرور استعمال کریں آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر راہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے پیارے دوست اور بہنوں اس نسخہ کو بتانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے تمر ہندی یہ املی کے اندر کا گودہ ہوتا ہے بڑی ہی آسانی سے آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گا تمر ہندی کے نام سے یہ تیس گرام آپ نے لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے لینے ہیں نشاستہ گندم تیس گرام اس کے علاوہ ہمارے پاس کمرکس ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے تیس گرام لینی ہے پھر آپ نے سنگھاڑا لے لینا ہے اور اس کے علاوہ آخر میں مصری تیس گرام شامل کی جائے گی کمرکس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو آپ پیس کر باریک پاودر بنا لیجئے اور کمرکس کو ایک پرائنگ پین میں ڈالیے اور ایک چمچ دیسی گھی ڈال کر بھون لیجئے پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور جب یہ براؤن ہو جائے تو چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیجئے جب تھنڈی ہو جائے تو اسے بھی باریک پیس لیجئے کمرکس کو پیسنے کے بعد سارے مکسچر کو اکٹھا کر لیں اور اچھے سے مکس کر لیجئے بس آپ کا نسخہ تیار ہے اب اسے کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیجئے اور کمز کم پندرہ دن تک اس کا استعمال کیجئے اس کے استعمال سے لکوریا تو ختم ہوگا ہی اس کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری کمردرد ٹانگوں وغیرہ میں ہونے والے درد کو بھی یہ نسخہ ٹھیک کرے گا اور آپ کی زندگی کو ایک دم آسان بنا دے گا صبح نہار مو اس نسخہ کو استعمال کیجئے ایک چائے کا چمچ سادہ پانی سے کھا لیجئے اگر نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو بہتر ہے اگر آپ دودھ نہیں پی سکتے تو پھر آپ سادہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نسخہ بنانے میں کوئی بھی پریشانی ہو تو پھر آپ ان میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر لیں کیلہ اس مرض میں مفید ہے کیلہ کھا کر دودھ میں شہد ملا کر پیئیں لکوریا کے لیے تلسی کے ایک چمچ رس میں دو چھٹکی پیسا ہوا زیرہ ملا کر صبح شام استعمال کریں لکوریا یعنی سیلان رحم ختم ہو جائے گا ناظرین اگرام ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کسی پنسار سٹور سے ارکے بادیان لے لیں اور اس پر قرآن کی مختلف سات سلام والی آیات ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں سلام قولم من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و حرون سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ ایک سو ایک بار پڑھ کر اس نیت سے دم کریں یہ ارک دن اور رات میں تین تین بار ایک ایک چمچ پیا کریں گیارہ دن تک یہ عمل جاری رکھیں انشاءاللہ اس مرس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا سات سلام ان کو زبانی یاد کر لیجئے اور پرہیز بھی لازمی رکھیں گرم مسالہ دار تلی ہوئی چیزیں انڈا مرگی بڑا گوشت مرچ مسالہ سے سختی سے پرہیز کریں سبزیاں پھل زیادہ استعمال کریں جب تک چھٹکارہ دار چیزیں نہیں چھوڑیں گے نفع نہیں ہوگا عام طور پر پرہیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور چاول بریانی نان کلچے کیمیکل مثلا کیوبز ٹاٹری فوڈ کلرز مسنوئی سرکا سنثیٹک سرکا سکواش وغیرہ مختلف مسالہ جات سے پرہیز کریں سادہ غزائیں استعمال کریں ان میں ذائقے اور چھٹکارے نہیں ہوتے لیکن نفع اور شفا ہوتی ہے غزہ چھوٹا گوشت سادہ روٹی دیسی مرگی کا گوشت سبزیاں دیسی انڈے آم لیٹ پرندوں کا گوشت ہریسہ نہاری سری پائے دال مونگی پتلی قدو پیٹھا بھنڈی شلجم بھیڑ کا دودھ بکری کا دودھ دودھ کی بنی ہوئی چیزیں دیسی گھی کی چوری خجور تازہ چھوہارے روغن زیتون انجیر شہد اکھروٹ پستا تل بادام شیریں آم انگور کیلہ لسوڑے جاپانی پھل چنا پیاز ناریل منکہ کاجو مچھلی گاجر کا حلوہ پیٹھے کا حلوہ دال کا حلوہ کولنجی خوبانی خوشک مربع تمام قسم جو کا ستو اونٹ کا گوشت کشمش گلکن دودھ میں ملا ہوا اہم بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے کپڑوں پر لکوریا کا پانی لگ جائے تو صاف کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے امید کرتا ہوں دوستو اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامی لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ